راد ہے راد ہے کیسے ہیں آپ لوگ تو لڈو گوپال جی کے ساتھ میرا پہلا رکچہ بندن میں نے کیسے سیلبریٹ کیا اس ویڈیو میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو پلیس اس ویڈیو کے لاس تک بنی رہیے تو سب سے پہلے میں نے لڈو گوپال جی کی جیسے دیلی روٹین ہوتی ہے پوجا ہوتی ہے میں نے سب کچھ ویسے ہی کیا اور لڈو گوپال جی کو میں نے کپڑے پہنائے بھوگ لگائے یہ ساری چیزیں میں نے پہلے جیسے ہی کیا جیسے میں ڈیلی کرتی ہوں لیکن تھوڑا سا مطلب میرے لئے بہت اسپیسل دن تھا کیونکہ میرا کوئی بھائی نہیں ہے مطلب اپنا بھائی نہیں ہے ایسے تو ریلیشن میں بہت سارے ہیں لیکن ایک اپنا اور ایک وہ اس میں تھوڑا سا الگ ہو جاتا ہے بھلے ہی جو بھی بات ہو تو یہ دیکھیں لڈو گوپال جی کو میں کیسے سنگار کر رہے ہوں تو میں لڈو گوپال جی کو کیوں راکھی بانی کیونکہ میرا کوئی بھائی نہیں ہے اور میں لڈو گوپال کو اپنے لائف کا سب کچھ مانتے ہوں اس لئے میں نے لڈو گوپال جی کو راکھی بانا کیونکہ جس کو آپ لائف کا سب کچھ مانتے ہو مطلب لڈو گوپال میرے لئے سب کچھ ہے تو ایسے میں نے لڈو گوپال جی کے ساتھ راکھی سیلیبریٹ کیا آپ کیسے کیے ہو لڈو گوپال کے ساتھ اگر آپ کے گھر میں لگو گو پال ہے پلیس کومنٹ کر کے بتائیے گا کیسے لگ رہے ہیں لگو گو پال یہ بھی کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو آپ لوگوں نے کم راکی سیلیبریٹ کیا تیس یا ایک تیس کو میرے سائر تو ایک تیس کو ہی کیا اور زیادہ تر ایک تیس کو ہی سیلیبریٹ کیا گیا کیونکہ تیس کو رات کے ٹائم سے صبح مورت سٹارٹ ہو رہا تھا اسی لئے تو میں نے صبح ایسے بے پلے گھر کا لڈو گو پال کو میں نے راکی وانا تو یہ دیکھیں میرے لڈو گو پال تیار ہو گئے ہیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں میرے لڈو گو پال اور یہ دیکھیں میں نے لڈو گو پال کو بھوگ لگایا آرتی کیا یہ ساری چیزیں میں نے کیا تھا اس کے بعد میں لڈو گو پال جی کو جیسے ایک بہن اپنے بھائی کو راکی وان دی مطلب سب کچھ ویسے ہی کی تھی لڈو گو پال جی کے لئے لیکن پتہ نہیں کیوں میرے ساتھ ایسا بہت ٹائم ہوتا ہے کہ جب بھی میں لڈو گو پال کے پاس ہوتی ہوں یا میں ان کی پوجا کرتی ہوں یا ان کے بارے میں بات کرتی ہوں تو پتہ نہیں کیوں میرے ہاں سے آنسو آتے ہیں یا میرے اندر سے ایک الگ سی فیلنگ آتی ہے کن کن کے ساتھ ایسا ہوتا ہے پلیز کومنٹ کر کے بتائیے گا یہ دیکھیں لابیا لڈو گو پال جی کو راکی وان رہی ہے اسے نہیں ہو پا رہا تھا کیونکہ لابیا چھوڑتی ہے اس کا ہاتھ نہیں جا پا رہا تھا تو میں اس کو ہیلپ کر رہی تھی لڈو گو پال جی کو آ رہی تھی اور پوچھا کرنے میں راکی بھاننے میں تو آپ کو کیا لگتا ہے لڈو گو پال مجھے کیا گیٹ کیا ہوگا ایک بھگت کے لئے بھگوان سے کیا چاہیے ایک بھائی سے کیا چاہیے آپ پلیز بتانے اور یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی پلیز بتانے اور پلیز اس ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کومنٹ میں رہ دے رہ دے